دار العلوم غوثیہ رضویہ دودہ شریف کرتار پر میں مفتی محمد شاید رفیق مدنی نے جمعت المبارک کے ختمے میں کہا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوت کے ان کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے کی تلقین کی ہے وہ خود اپنی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے جب باپ کی بیٹی گارہ تھی اپنی چادر بچھا دیتے تھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانا چاہیے بیٹی کی ولادت پر اللہ پاک کے فرشتے سلامتی اور برکات لے کر آتے ہیں انہوں نے ایک سوچناک واقعہ جس میں باپ نے اپنے چند دن کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا پورزور مضمت کی اور اس درندہ صفت انسان کو قرار واقع صدا کا مطالبہ کیا اس موقع پر مفتی صاحب نے خصوصی بیان فرمایا آئیے سنتے ہیں پوریوں کا سلام جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کے دریئے ان کو سلام بجواتا ہے غور کرے فرشتے آتے ہیں رابطہ سلام لے کے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے بڑی توجہ سے سبھی سے باپ کو سنیے گا صرف یہ ہی نہیں کہ سلامتی آگے تمام اپنی باپ شنالی کہتے ہیں پہلے نمبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ رابطہ فرشتے آتے ہیں فرشتے آگے کہتے ہیں کہ تیرے اوپر سلامتی ہو اللہ سلامتی عطا فرماتا ہے سلام ہو تجھ پا اور اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو فرشتے اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیتے ہیں وہ چادر یہ چادر نہیں فرمائے کہ رحمتوں والی چادر میں اس بیٹی کو لپیٹا جاتا ہے اور دوسری حصے پاک یہ بڑی توجہ سے سنیے گا اذا عبو لیدہ تجیب غاجلی جاریا جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو فرمائے کہ اللہ آسمانوں سے کچھ فرشتوں کو اتارتا ہے فرشتوں کو اب اس حدیث میں بیٹی کا ذکر بھی ہے بیٹے کا بھی ہے لیکن فرق دونوں کا دیکھ لیے گا کہ بیٹی اور بیٹے میں فرق کتنا ہے اور گاب دین اور گاب دین حسول کی لیکن موسیقی ہے بیٹی الت پیروب سجnai بیٹی پیروب partii